عدالتوں کا استعمال اور عدالتیں یقین کرے تقسیم ہو چکی عدالتیں اس جنگ کے اندر اس سیاسی جنگ کے اندر تقسیم ہو چکی کہ اسٹریکٹ اینڈ سیشن کو اسلام آباد پاکستان تیریکن صاحب کی چیئرمن امیر خان صاحب کی خلاف توشہ خانہ کیس دوبارہ سے قابل سمات قرار دے دیا اور فوجداری کاروائی کو بارہ جولئی کو امیر خان صاحب کو طلب کر لیا ایک آئین کی کتاب ایک ہی کتاب سے دونوں ججز دے پڑا ایک بڑی عدالت کا جج ایک چھوٹی عدالت کا جج بڑی عدالت کا جج یہ کہتے جی یہ کیس قابل سمات نہیں ہے لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کریں گی سیشن کوٹ کی عدالت کا جج اور وہ جج یہ کہتے ہے جی کیس قابل سمات ہے ناظرین کس کی بات سنی جائے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جیسے عامر فروغ صاحب کی یا یہاں پر سیشن کوٹ کے جج جو ہمائیو دلاور صاحب ہے ان نے جو فیصلہ محفوظ سنایا ان کی بات سنی جائے تو منار خان صاحب نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دے کہ کیا آپ مجھ سے تو زمانت مانگ رہے کہ جو ایگرمنٹ آپ کے شہباز حکومت کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر آپ اقتدار کے اندر آئے تو کیا آپ ہمارے اس مہاہدے کے ساتھ متفق ہوں گے یا نہیں تو مجھے اس تیز کی بھی زمانت دے دے کہ اس ملک کے اندر کا الیکشن بروقت اور انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے یا نہیں آئیم ایف دے بھی ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم اس حکومت کا اس ملک کے اندر جمہوریت کی زمانت ہم نہیں دے سکتے کہ اس ملک کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ الیکشنز وقت کے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں اور دنیا پاکستان کی سیچویشن کو دیکھ رہی ہے اگر آپ تھی اپتے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوئے اگر یہاں پر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اس مین سٹیم میڈیا کو بند کیا ہوئے اس مین سٹیم میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا ہوئے اس مین سٹیم میڈیا کو اپنے طریقے کار سے چلایا جا رہے تو باہر کی دنیا اندھی نہیں ہے باہر کی دنیا پاکستان کے حالات کو پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور آئیم ایف اس لیے آج یہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر انتخابات وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں وہ تک زمانت دینے کے لئے تیار نہیں اسلام علیکم ناظرین محمد مستحسن آپ سے مخاطب ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایک تاریخ جب پاکستان کی لکھی جائے گی اس تاریخ کے اندر پاکستان کی جو معیشہ ہے تو پاکستان کے بدترین حالات کا ذمہ دار اگر ایک وقت کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لکھا جائے گا تو پھر دوسرے طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذکر پاکستان کے عدالتوں کا بھی ہوگا عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی کیس کے اوپر جب ایک عدالت انہیں ریلیف دے دیتی لیکن دوسرے عدالت اسی کیس کے اوپر عمران خان صاحب کو دوبارہ سے جکڑ لیتی ہے یہ معاملات کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بڑی اہم خبریں نکل رہی ہیں اور آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ترین خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی آئی ایم ایف سے ایک چیز کی زمانت مانگی آپ یہ دیکھیں کہ ایم ایف نے جو جواب دیا وہ بھی میں آگوا آپ کے سامنے جا کر رکھتا اور یہ معاملات کیس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس توشہ خانہ وہ کیس ہے جسے متنازے بنایا گیا آپ یہ دیکھیں کہ گھڑی کے معاملے کی اوپر عمران خان کی اوپر کتنا سخت رین ٹرائل ہو رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ جن لوگوں نے بی ایم ڈبلیو گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے جو کہ بالکل غیر قانونی تھی الیکشن کمیشن ان گاڑیوں کی اوپر یا اگر میں کہوں کہ توشہ خانہ حوالے سے جو نولی کی اوپر الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی کی اوپر الزامات ہیں ان کی اوپر سمات کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن عمران خان کی اوپر دو ہزار ستر اور اٹھرہ کا یہ جو کیس توشہ خانہ کا وہ کھول دیا گیا اور یہ ابھی تک گھسیٹا جا رہا ہے بڑی اہم خبرے ڈبلیویٹمیٹس آت کا جو ویلہ کے وہ بڑا ہیں مونورہ پیرسہ جڑے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آبود ہائی کورٹ کے چیف جس سامر فروغ صاحب نے ایک بہت بڑا گیم کھیلاتا کھیل کھیلاتا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں تھی جو یہاں پر جو فیصلہ کیا گیا تھا چیف جس سامر فروغ صاحب اسلام آبود ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ کیس دوبارہ سے سیشن کورٹ کو ریفر کر دیا گیا تھا جس سیشن کورٹ کا فیصلہ عمران خان صاحب نے اسلام آبود ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں اس کا فیصلہ آج سامنے آ چکے جی جسٹریکٹ اور سیشن کورٹ اسلام آبود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امار خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس دوبارہ سے قابل سماعت قرار دے دیا اور فوجداری کاروائی کو بارہ جولائی کو امار خان صاحب کو طلب کر لیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مزہ تو تب آئے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ایک پاکستان کی بڑی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ جی امار خان صاحب کے جو کیس ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے لیکن جب چھوٹی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ایک آئین کی کتاب ایک ہی کتاب سے دونوں ججز دے پڑا ایک بڑی عدالت کا جج ایک چھوٹی عدالت کا جج یہ کہتے جی یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کرے گی سیشن کورٹ کی عدالت کا جج اور وہ جج یہ کہتے ہے جی کیس قابل سماعت ہے ناظرین کس کی بات سنی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیس عامر فروغ صاحب کی یا یہاں پر سیشن کورٹ کے جج یہ جو ہمائے و دلاور صاحب ہے ان نے جو فیصلہ محفوظ سنایا ان کی بات سنی جائے میں آپ کے اوپر یہ چیز چھوڑ دوں آپ پہ دیکھیں کہ میرے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک راستہ بیٹے عمران خان صاحب کے پاس سپریم کورٹ آب پاکستان اور یہ فیصلہ آنے سے پہلے عمران خان صاحب دے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیس عامر فروغ صاحب کا فیصلہ سپریم کورٹ آب پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا کہ جناب یہ کیسا فیصلہ کیا جس عامر فروغ صاحب دے چیف جیس عامر فروغ صاحب دے ایک طرف تو چیف جیس عامر فروغ صاحب خدا کا نام میں آپ یہ کہہ رہے گی جی توشہ خانہ کیس قابل سماعت نہیں اور دوسرف آپ یہ کیس دوبارہ سے اسی سیشن کورٹ کے عدالت کے اندر بھیج رہے ہیں جس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے آپ کے عدالت کے اندر چیلنج کیا ہو گیا اور آج پھر سے اس عدالت اسی عدالت کو ان جج صاحب دے جج ہمائے دلاوار صاحب ہیں انہوں نے وہ محفوظ فیصل سناتے ہوئے دوبارہ سے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا عدالت تیاز سماعت ملتوی کرنے کے درخواست عمران خان صاحب کی مسترد کر دی باران جولی کو توشہ خانہ کیس سماعت کے لئے دوبارہ سے مقرر کر دیا دسٹرک انسیشن کورٹے کا کہ چیئرمن پیٹے ایک ایک خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے یہ ایک بڑی اہم ترین خبر نکر کر آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں عدالتوں کا استعمال اور عدالتیں یقین کرے تقسیم ہو چکی عدالتیں اس جنگ کے اندر اس سیاسی جنگ کے اندر تقسیم ہو چکی کہ اگر ایک بڑی عدالت یہ کہہتے کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے لیکن چھوٹی عدالت کا جگہ یہ کہہ دیتے کس قابل سماعت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا سپریم کورٹ پاکستان کے طرف آپ نظر ہیں ہے آپ یہ دیکھے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر امنہ خان صاحب ایک پٹیشن دہر کی ہوئے کہ جناب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جس آمیر فروغ صاحب یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ایک طرف آمیر فروغ صاحب یہ کہتے کہ جی کیس قابل سمات ہے اور قابل سمات نہیں ہے دوسرہ آمیر فروغ صاحب اس کیس کو دوبارہ سے سیشن کورٹ کے دردکان بھیج دیتے جناب اس کی اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کر کے یہاں پر اس کیس کے اوپر سمات کیجئے اور سپریم کورٹ پاکستان اس کے پر فیصلہ کریں امنہ خان صاحب ایک پٹیشن آہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر دیر کر دی اچھا یہ معاملہ تو یہاں پر آگئے میں نے توشہ خانہ کے ایک کیس آپ کے سامنے بلکل کھوڑکا رکھتے کہ کس طرح سے سیشن کورٹ کے جاج حمایوں دلاور صاحب یہ آج فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سنایا کہ جناب یہ کیس قابل سمات ہے بارہ جولئی کو ہم اس کیس کو پھر سے دوبارہ سے مقرر کر دیا بارہ جولئی کو پھر اس معاملے کے اوپر دوبارہ سے سمات شروع ہوگی فوجداری قیوائی کا آغاز شروع ہو چکا الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج بار بار دباؤ دیا کہ جی امنہ خان صاحب بار بار حاضر سے استثناء کی اپیلیں کر چکے ہیں اب دوبارہ اور کوئی ریلیف نہ دیا جائے اور یہاں پر ہمایوں دلاور صاحب امنہ خان صاحب کے وکیل کو کہ جناب آپ کو اسلام عبود ہائی کورٹ کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ملے تو پھر یہاں پر امنہ خان صاحب کے وکیل نے مقالمہ کرتے ہوئی یہ کہا کہ جناب ہمیں کون سا ریلیف ملے ہمیں کوئی بھی ریلیف نہیں ملا ہم نے اس اسلام عبود ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے ہم نے چیلنج کر رکھے سپرنگوڑا پاکستان کے اندر کون سا ریلیف کہاں سا ریلیف یہ کیسا ریلیف ہے کہ جی وہ جج فیصلہ کر کے یہ کہہ رہے جی قابل سمات نہیں ہے اور وہ پھر دوبارہ اس اسی عدالت کے اندر بھیج رہے ہیں اور وہ یہ عدالت دوبارہ سے کیس کو قابل سمات قرار دے رہی ہے یہ تھا جی توشہ خانہ کی آج کی کہانی اب دوسری طرف آئی ایم ایف دوبارہ سے آج پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی خبروں کے اندر بڑھ چرکر آپ یہ دیکھیں کہ سامنے نکل کر آ رہے آج یہ دیکھیں بہت بڑی اہم خبر نکل کر آ رہے کہ جی چیئرمنٹ پیٹی عمیر خان صاحب نے آئی ایم ایف سے الیکشن کی زمانت مانگ لی دراصل آئی ایم ایف کا جو وفتہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملنے گیا ہی کیوں آپ یہ دیکھیں کہ انہیں بھی ایک زمانہ چاہیے تھی اور عمیر خان صاحب نے بھی زمانت کے طور کے اوپر ایک شرط رکھ دی آئی ایم ایف کے وفت کے سامنے لی جو خبر نکل کر آ رہی ہے ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی حمایت کے بدلے بروقت الیکشن کی زمانت مانگ لی ذرائع کے مطابق چیئرمنٹ پیٹی آئی نے آئی ایم ایف وفت سے سوال کی کہ کیا آپ اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتہابات وقت پر ہوں گے تو ملنہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا جائے کہ کیا آپ مجھ سے تو زمانت مانگ رہے کہ جو ایگریمنٹ آپ کا شہباز حکومت کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر آپ اقتدار کے اندر آئے تو کیا آپ ہمارے اس معاہدے کے ساتھ متفق ہوں گے یا نہیں تو مجھے اس چیز کی بھی زمانت دے دے کہ اس ملک کے اندر کا الیکشن بروقت اور انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ایف کا بڑا دلچسپ جواب آپ سنیں جس پر آئی ایم ایف کی ٹیم نے جواب دے کہ پروگرام اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے مگر زمانت نہیں دے سکتے یعنی کہ آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس حکومت کا اس ملک کے اندر جمہوریت کی زمانت ہم نہیں دے سکتے کہ اس ملک کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن وقت کے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں نہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ اگر آپ تین ارب ڈالر کا کرزہ دے رہے ہیں اس حکومت کو تو پھر آپ اس سے اس چیز کے سوال کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ہم یہ تو بتائیں کہ ہم تین ارب ڈالر کی قسط دے رہے ہیں تین قسطوں کے اندر ایک ارب ڈالر ملے گا اس شباز شیف صاحب کو ان کی حکومت کے دورانے کے اندر ایک ارب ڈالر ملے گا نگران سیٹ اپ کو اور ایک ارب ڈالر ملے گا جو کہ الیکشن کے بعد نائی حکومت آئے گی اس طریقے کیار کے عمل کی اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ آئی ایم ایف تین قسطوں کے اندر پیسے دے گا اور اسی حکومت کو نہیں دے گا ایک ارب ڈالر شباز حکومت کو ایک ارب ڈالر نگران سیٹ اپ کو ایک ارب ڈالر انتخابات کے بعد ہونے والی جو الیکٹ ہو کر جو آئے گی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اسے جا کر ایک ارب ڈالر ملیں گے یہ نو میں ایک مہاید ہے تین تین مہینے کے اندر یہ چیزیں تقسیم کی ہوئی ہے تو بھی امران خان صاحب کے سوال کے بعد آئی ایم ایف تین یہ جواب دے کہ جناب ہم زمانت نہیں دے سکتے کہ اس ملک کے اندر پتہ انتخابات وقت کے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں راجکہ ہم بہت بڑی پیشرفت آپ یہ دیکھیں کہ ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف چیف ناثن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ نو ماہ کے سٹین بائی پروگرام میں ایک ارب ڈالر پیڈیم حکومت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ارب ڈالر نگر حکومت ایک ارب ڈالر الیکشن کے بعد بننے والی حکومت کو ملیں گے مگر اس کے باوجود آئی ایم ایف الیکشن وقت پر ہونے کی زمانت نہیں دے سکتا اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات پر دقال آدازی کر سکتا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کے ڈائریکٹر بارہ جولائی کی میٹنگ میں اپنا نکتہ نظر رکھیں گے ایگزیکٹیو بورٹ کا پاکستان کی سیاسی معاملات سے متعلق موقف کیا ہوگا اس حوالے سے پیش گوئی نہیں کر سکتے تو یہاں پر بارہ جولائی کو آئی ایم ایف کی جو ایک میٹنگ ہے شہباز حکومت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جی بورٹ کا ڈائریکٹر یہ جو ایک معاملہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا جو نکتہ آپ نے اٹھایا وہ ضرور اس میٹنگ کے اندر رکھیں گے لیکن ہم اس میٹنگ کی جو پیش گوئی ہے وہ ہم پہلے نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد رد عمل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے تو آئی ایف تے اس فاشس حکومت کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دے کہ جناب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اس ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں اس چیز کی زمانت ہم نہیں دے سکتے میرے بھائی یہاں پر کوئی اندھا نہیں ہے کوئی بے وکوف نہیں ہے نہ ہم یہاں پر اندھے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک اور دنیا پاکستان کی سیچویشن کو دیکھ رہی ہے اگر آپ تے اپتے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوئے اگر یہاں پر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اس مینسٹی میڈیا کو بند کیا ہوئے اس مینسٹی میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا ہوئے اس مینسٹی میڈیا کو اپنے طریقے کار سے چلایا جا رہے تو باہر کی دنیا اندھی نہیں ہے باہر کی دنیا پاکستان کے حالات کو پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور آئی ایف اس لیے آج یہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر انتخابات وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں وہ تک زمانت دینے کے لئے تیار نہیں یعنی کہ اس ایک ملک کی دنیا کا سب سے بڑا ایک یہ دیکھیں کہ پروگرام جو کہ دنیا کو پیسوں کی تقسیم دیتا ہے جو کہ غریب ترین ممالک ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں اور کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کیا ایک جمہوریت پرست ملک کے اندر یہ نکتہ نظر اٹھ سکتے ہیں کہ جناب کوئی یہ نہ کہہ سکے جی انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے یا نہیں کیا یہ سوال ایک جمہوری ملک کے اندر جس طرح سے کہا جاتا ہے اس ملک کے اندر جمہوریت یہ سوال اٹھ سکتے ہیں یہ سوال اٹھی نہیں سکتا ایک ملک کے اندر آج اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی آئیم ایف کیا وفد بالکل سار اٹھا کر امیران خان صاحب کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ ایک جمہوری ملک کے اندر ہیں آپ ایک ایسے ملک کے اندر رہے ہیں جہاں پر جمہوریت ہے نہ تو یہاں پر کوئی بادشاہت ہے آئیم ایف کے جواب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر الیکشن وقت کیوپر ہی ہوں گے لیکن آئیم ایف کو پتہ ہے دنیا کو پتہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ظاہری طور کی اوپر تو شہباز شریف اور شہباز کی حکومت سریعام منڈلا رہی ہے لیکن پیچھے کے جو محکوم کے سہولتکار اور پیچھے کے جو طاقتور لوگ ہے وہ کون ہے جو ملک چلا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ طاقتور حل کے یہاں پر منسٹری میڈیا کو سب سے بڑی بے وقوف ہماری عوام میں میں یہ کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا تک کو پاکستان کی سیچویشن کا پتہ چل چکے آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں امریکہ کو پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا سیچویشن ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا نظام چل رہا ہے یو اے ای کو پتہ ہے ترکی کو پتہ ہے چین کو پتہ ہے لیکن پاکستانی وہاں بے وقوف ہے وہ آج بھی یہ سمجھتے پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں جو یہاں پر پرائیم نیسٹر بن کر رہا تھے اسے ہم منتخب کرتے ہیں اس سے بڑی بے وکوفی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی پچکتر سالہ تاریخ کے اندر پینتیس سالہ اسٹیبیشمنٹ کے دور کو اعلیدہ کر لیں پینتیس سالہ جو یہاں پر ظاہری طور کی پرسوکار جو جمہوریت آپ کو دکھائی گئی جو یہاں پر پرائیم نیسٹر الیکٹ ہو کر رہے ہیں وہ کوئی پاکستان کی قوم نے الیکٹ نہیں کیے وہ بے ساتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے پرائیم نیسٹر کی کرسی تک لائیا گیا تاکہ اگر کل کوئی سر اٹھا ہے تو ان کی کرسی نیچے سے چھینی جائے یہ حقیقات ہے اس ملکے جو کہ پوری دنیا جانتے ہیں لیکن پاکستان کی قوم آج تک نہیں سمجھ سکی جیسے ملک کے اندر جمہوریت ہے یا یہ اسٹیٹ دبرانہ ریپبلک سٹیٹ ہے تو یہ اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم اف تک زمانت دینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ملک کے نرکیات چل لیکن ہماری عوام آج بھی آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی ہوئی ملک کے حالات کو دیکھ کر خاموش پچیس کروڑ زندہ لاش ہے موید پیرزادہ صاحب کا یہ جو الفاظ ہے وہ میں نہیں بھول سکتا نظر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور اہم خبر نکل کر آ رہی ہے بارہ جولائی کو یہ توشہ خانہ کا کیس دوبارہ سے سماعت کے لئے مقرر کیا گیا لیکن دوس طرف ایمان خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بری خبر آپ دیکھیں ثانیہ نو مئی چیئرمن پیٹی ایمان خان صاحب کو پانچ مقدمات میں چودہ جولائی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا گیا لاہور کی انزداد دہشتگردی کی خاصوسی عدالتیں چیئرمن پیٹی کو ثانیہ نو مئی جناہوس جلاہو گھراؤ سمیت پانچ مقدمات میں چودہ جولائی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ازداد دہشتگردی کی خاصوسی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے سماعت کی اور سماعت کرتے ہوئے عدالت چیئرمن پیٹی کو جناہوس جلاہو گھراؤ سمیت پانچ مقدمات میں چودہ جولائی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے بھولی زمانتوں میں اکی جولائی تک توسیح کر دی کہ بارہ جولائی کو توشہ خانہ کے حوالے سے اہم ترین کیس کی سماعت ہونی ہے چودہ جولائی کو ازداد دہشتگردی کی عدالت کے نو مئی کے سانے کے حوالے سے پانچ مقدمات میں منع خان صاحب کو تفتیش کے لئے بلا لیا اب ناظرین کرم یہ ایک اہم جولائی پنس تھی اور اہم معاملات تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ملک کے اندر حالات ہے یہ اس ملک کے اندر معاملات ہے توشہ خانہ کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک جج ایک سینئر ترین جج چیف جیسی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتا ہے جناب یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے دوبارہ سے وہ کیس سیشن کو جج کے کندوں کے اوپر ڈال دیتا ہے اسی جج کے کندوں کے اوپر جس نے اس کیس کو پہلے سے ایک قابل سماعت قرار دیا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جناب بے وقوفی کی اور بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے آپ ایک جج کے پاس وہ کیس دوبارہ سے بھیج رہے ہیں جس نے اس کیس کی اوپر پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے جس جز نے یہ کہا ہوا ہے جی یہ کیس قابل سمات ہے آپ اس بندے کو کہہیں جی اس کیس کے اوپر دوبارہ سے فیصلہ کریں دوبارہ سے عمران خان کے وکیل کے دلائل سنیں عمران خان کے دلائل وکیل نے بھی وہی دلائل دینا ہے عمران خان صاحب کا وہی موقف ہونا ہے سیشن کور کے جو جج ہے ہمایو دلوار صاحب انہوں نے بھی وہی فیصلہ دینا ہے جو کہ پہلے انہوں نے دیا ہوا تھا اور ویسا ہی ہوا جس جس کا ڈار تھا ہمایو دلوار صاحب سے سیشن کور کے جج نے وہی فیصلہ دیا جو کہ پہلے دیا تھا یہ کیس قابل سمات ہے تو چودہ جوئی کو یہ کیس قابل سمات کرتے ہوئے مقرر کر دیا دوبارہ سے اس کیس کے اوپر دوبارہ سے چودہ جلے کو سمات ہوگی نظر کرم یہ سارے معمولات پر آپ کی کیا رہا ہے آپ تیرے سے مجھے کمیٹس کا نظرہ کا کریں تب تکلیجی شکریہ